نظر نے نظر کو نظر بھر کے دیکھا نظر کو نظر کی نظر لگ گئی ہیلو فینڈز تو کیسے ہیں آپ لوگ دوستو آج کی ویڈیو سمیت عالم کی ہے یہ سوسل میڈیا پر سمیت صاحب کے نام سے فیمس ہے سمیت سوسل میڈیا پر اپنی جد اور اپنے حوصلے کی وجہ سے فیمس ہوئے ہیں سمیت نے جب اپنے کیجئے کی شروعات کی تھی تب انہیں سفلتا کہیں سے بھی نظر نہیں آ رہی تھی لیکن سمیت نے خود پر بسواث رکھا اور اپنے جیبن میں یہ سفلتا پانے کے لیے محنت کرتے رہے دوستو آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو سمیت کے سنگرس سے لے کر سفلتا تک کی پوری کہانی بتائیں گے سمیت کی ساری جانکاری جاننے کے لیے بنے رہیے ہمارے ویڈیو کے ساتھ اینڈ تک ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو جکے فیکٹس سمیت کا فن نیم سمیت عالم ہے ان کا جنب مومبئی مہاراشت میں ہوا سمیت فلان میں مومبئی میں ہی رہتے ہیں یہ اپنی سکول اور کالیج کی پڑھائی دونوں ہی کمپلیٹ کر چکے ہیں انہوں نے اپنی پڑھائی مومبئی سے ہی کی ہے ان کی فیملی میں ان کے موم ڈیٹ اور ان کی ایک چھوٹی بہن ہے سمیت کی ایک چھوٹی سی فیملی ہے اور سمیت اپنی فیملی سے بہت پیار کرتے ہیں ان کی نیسنلٹی انڈیا ہے اور ان کا ریلیزن مسلم لیکن سمیت اپنے آپ کو ایک مسلم بعد میں پہلے ہی اپنے آپ کو ایک بارتیاں مانتے ہیں چلیے دوستو اب ہم جان لیتے ہیں سمیت کے سوسل میڈیا کی ذرنی کے بارے میں سمیت جب اپنی سکولی پڑھائی کر رہے تھے تب انہیں ایک ایپ کے بارے میں پتا چلا جس پر لوگ ویڈیو ڈال ڈال کر وائرل ہو رہے تھے اس ایپ کا نام تھا میوزیکلی لیکن بعد میں اس ایپ کا نام بدل کر ٹک ٹاک رکھ دیا گیا اپنے لیے ایک فون خریدہ اور یہ ٹک ٹاک سے جڑ گئی سمیت کی سکول ٹائم سے ہی اچھی ایکٹنگ تھی لیکن اب سمیت آ گیا تھا کہ سمیت اپنے اچھی ایکٹنگ کا نظارہ لوگوں کو دکھائیں اور وہی ہوا سمیت ٹک ٹاک پر اپنی ویڈیو ڈالنے لگی ابھی ابھی دوست بنے ہو دکھائیں گے بڑا شوق ہے تم کو گینگسٹر بننے کا بنوائیں گے چلے جا جن جن نوالا رکھے ٹک ٹاک پر شروعات میں سمیت کی کوئی سی بھی ویڈیو وائرل نہیں ہوئی لیکن پھر بھی سمیت نے ہار نہیں مانی اور یہ ٹک ٹاک پر لگاتا محنت کرتے رہے محنت کر کے بھی یہ ٹک ٹاک پر زیادہ فین فالوئنگ حاصل نہ کر سکی تب ہی اس دنوں بعد انڈیا میں ٹک ٹاک وین ہو گیا اتنی محنت کرنے کے بعد بھی جب انڈیا میں ٹک ٹاک وین ہوا تو سمیت کو بہت برا لکا لیکن پھر سمیت سوسل میڈیا کے اور بھی کئی سارے پلیٹ فارم پر جڑ گئے اور انہی ایپ پر یہ ویڈیو ٹرننے لگے لیکن کس دنوں بعد جب انڈیا پر ریزز کا اپسن آیا تو یہ انڈیا پر ریزز پر اپنے ویڈیو ٹرننے لگے سمیت نے انڈیا پر سال 2017 میں زوئن کر لیا تھا ان کی انڈیا پر آئی ڈی سمیت صاحب کے نام سے ہے جس پر ان کے 226 پوشٹ میں 964 کے سے زیادہ فالوورز ہیں یہ ٹکی ایپ پر بھی موجود ہیں اور ساتھ ہی ان کا ایک یوٹیوب چینل بھی ہے ان کا یوٹیوب چینل اداکار کہلو کے نام سے ہے جس پر ان کے 28 کے سے زیادہ سبسکرائبر ہیں تم دور جاؤ یا دریہ میں ڈوب کر مل جاؤ ابھی تم جانتے نہیں ہو ہمیں کرتے ہیں عزت تو بڑے عزت سے کرتے ہیں ہم ورنہ محبت سے زیادہ نفرت بڑے شدت سے کرتے ہیں ہم سمیت کے دو قریبی دوست بھی ہیں جن کا نام انکر اور مہا سی پرسانت ہے یہ تینوں بہت ہی اچھے دوست ہیں اور کبھی کبھی یہ ویڈیو میں بھی ساتھ نظر آتے ہیں سمیت نے ایک کرائم پیٹرول کے ایپسوڈ میں بھی کام کیا ہے جس میں ان کی ایکٹنگ بہت بہترین رہی سمیت کے کچھ فرنس ان کی ایکٹنگ نباج الدین صدقی جیسی بھی بتاتے ہیں کس کے سامنے کیسے بات کروں الگ الگ ڈھنگ ہے میرا ایک یہ بھی رنگ ہے میرا کہ جس سے بھی کروں بات وہ بہت خاص ہیں یہ حساس دلا دیتا ہوں سچ کہوں تو مجھے پیار کرنا نہیں آتا مگر وشواس دلا دیتا ہوں چلیے دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں سمیت کے فیبریٹ تنگز کے بارے میں سمیت کے فیبریٹ ایکٹر سرمان خان ہے اور ان کی فیبریٹ ایکٹرز کیٹرینہ کیف ہے اور ان کے فیبریٹ سنگر زوین نوٹیال ہے ان کی ہوویز میں انہیں موویز دیکھنا ٹریبلنگ کرنا اور کرکٹ کھلنا بہت پسند ہے چلیے دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں سمیت کے فیجیکل اوبرویو کے بارے میں سمیت کی ہائٹ 5 فٹ 7 انچ ہے اور ان کا باڈی بیٹ 60kg ہے ان کا آئی کلر بلیک ہے اور ان کا ہیر کلر بھی بلیک ہے اگر بات کریں ان کے ریلیسنسپ کی تو یہ فلال سنگل ہیں اور اپنے کیریر پر فوکس کر رہے ہیں سمیت اپنی اورجنر بوئیس سے ہی فہما سے کیونکہ ان کی جائے تک ویڈیو ان کی خود کی بوئیس میں ہی ہوتی ہیں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہے سمیت آلم کی ویڈیو کیسی لگی یہ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو پسند آئے ہوتا لائک شیئر کومنٹ اور چینل کو سبسکراب ریو کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری ہن نئی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ سکیں ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیواد پھرملاکات ہوگی آپ پروغو سے نئے ویڈیو میں جہند ارے بھائی صاحب زندگی میں ایک کام ڈھنکہ نہیں کر پائے پوجہ کی پرواہ نہیں آزان میں دھیان نہیں دنیا تو دنیا سورگ نرد جنت دو سک اللہ بھگوان کا سنبھان نہیں کر پائے برائیوں کے رگ رکھ سے واقف اچھائیوں کے آس پاس بھی نہ جا پائے اپنے عزیز کے مرنے پر تم بھر رویا آج دن رات گزرتے ہی یاد بھی نہ کر پائے برباد کرتی زندگی مجھے کی بات زندگی دن سے برباد بھی نہ نہ پائے دنیا